اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نہائیتی کرب و عذیت کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آج اگر یہ ویڈیو نہ بنائی تو اپنے اباؤ اجداد کی ارواح کو کیا جواب دوں گا کیونکہ اپنے آنے والی نسلوں کے سوالات کے جواب تو میرے پاس موجود ہیں لیکن وہ لوگ جو قربانیاں دے کر اس دنیا سے کوچھ کر گئے ان کو ہم کیا جواب دیں گے آج سے پچیس تیس سال بعد جب میری اولاد جوان ہو کر مجھ سے پوچھے گی کہ پاکستان کس نے توڑا اور کیسے توڑا تو میں ان کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا موسیقی 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 criminals and terrorists Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people we have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting but that will have to change and that will change immediately یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری اولاد سمجھ جائے گی کہ آخر کیا وجوہات تھیں کیا واقعات تھے وہ کون لوگ تھے جو پاکستان کے توڑنے کی اصل وجہ بنے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں بانیانے پاکستان کے اولادوں کو ان کا جائز حق دیں اور یہ حق صرف اور صرف الطاف حسین کی قیادت میں رہتے ہوئے ہی حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہی ایک ایسا لیڈر ہے جو کبھی جھکا نہیں اور وہ کبھی بکا نہیں جیے مہاجر جیے الطاف حسین والسلام